اسلام علیکم دوست امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹا خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شردیل خان کی پابندی ختم ہو چکی ہے اور ری ایپ پروگرام بھی کر رہے ہیں پی سی بی کے جانب سے اور بہت جلد ان کی کرکٹ میں واپسی ہے لیکن فیلال جو افوائیں گردش کاری ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلامباز جنائٹی نے شردیل خان کو لینے سے انکار کر دیا اپنی ٹیم میں نہیں کھلائیں گے شردیل خان کونسی ٹیم میں کھلیں گے شردیل خان کیا پی ایسل دوزار بیس کھلیں گے بھی صحیح یا نہیں تمام کوسٹنٹ سے آنسر اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھنا اگر آپ فاسٹے مارے تو آپ سے ریکیسٹے کی چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے جس سے صرف ہماری آسٹار افضائی بڑھتے ہیں دکانی ضرور کیجئے گا دوستو آپ کو یہاں پر بری خبر دیتا جلوں کہ شردیل خان جو ہے وہ اسلامباد جونائٹی کی جانب سے دوزار بیس کا سیزن نہیں کھلیں گے اسلامباد انہیں نہیں کھلا سکتی اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ کونسی وجہ ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دوستو جب بھی کسی پلئیر پر بین لگتا ہے تو یا پھر کسی بڑی اجری کی وجہ سے یا پھر کوئی پلئیر کسی فرنچائز کو چھوڑتا ہے تو وہ فرنچائز اسے ریلیس کرتی ہے شردیل خان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے پی سی بھی نے جب بین لگایا تو شردیل خان جو ہے اٹومیٹکلی اسلامباد کی جانب سے ریلیس کر دی گئے اور اب وہ جو ہے ایک مطلب یہ یوں سمجھے کہ بلکل فری پلئیر ہیں اور اب جب دوبارہ پی ایس ایل کا ڈافٹ ہوگا تو ان کو کونسی کا ڈگری میں شامل کیے جائے گا یا پھر وہ جو ہے ڈرافٹ کا حصہ ہوں گے اور جب ڈرافٹ ہوگا تو وہ ضرور ڈرافٹ کا حصہ ہوں گے اور ان کو کونسی ٹیم جو ہے وہ خریدتی ہے وہ آیویلیبل ہوں گے تمام فرنچائز کے لیے لیکن ڈرافٹ سے پہلے کوئی بھی جو ہے بات کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ کونسی ٹیم کی جانب سے کھلے فیلی وقت کوئی معلوم نہیں لیکن اسلامباد کی ٹیم انہیں کھلا نہیں سکتی یہ رول ہے کہ ان پہ بین تھا اور وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں اگر آپ دوبارہ اسلامباد چاہے تو انہیں خرید سکتی ہے اور وہ ان کی ٹیم کی جانب سے کھل سکتے ہیں اور یقینا 90% امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسلامباد کی ہی جانب سے وہ کھلیں گے اور دوبارہ اسلامباد جنائٹیڈ ہی انہیں خرید دیگی آپ کیا کہتے ہیں ہم نے رائے کے ظاہر کومیٹس میں کیجئے گا ہم نے بہت سا خیال رکھیں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ